اس کی ہیٹ ہلائنگ کے ابھی نومبر ختم ہونے پہ ہے سخت سردی ہے یار آولپنڈی میں لیکن اس کے باوجود اس کی اتنی ہیٹ ہے کہ اس وقت میں اس کی ہیٹ محسوس کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں جی 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 اسلام علیکم دوستو میں ہوں منان ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم کالی گروہ راونپنڈی پر موجود ہیں اور یہاں ایک الیکٹرونک کی شاپ ہے جو کہ پاورٹرونک کے نام سے ہے اور فران بھائی یہاں کے اونر ہے وہ ہمیں اس شاپ کے بارے میں اور ان کے پاس جو الیکٹرونک کی چیزیں ہیں خاص کر جو آج کل سردی سے متعلق چیزیں جس طرح ہیٹر ہے تو ہیٹروں کے بارے میں فران بھائی ہمیں بتا دیں گے ان کے پاس کس قسم کے ہیٹر موجود ہے جی فران بھائی ذرہ ہمیں بتا دے آپ کے پاس کون کون سے ہیٹر ہے اور کیا یہ دیکھیں میرے پاس ایسران کا ڈش ہیٹر ہے یہ بارا اب وہاں سے بناتے رو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سمتے ہیں اس میں یہ کس قسم کا ہیٹر ہے یہ 300-600 بار لیتا ہے اور بور راڈس کے اندر لگا ہوئے چھیک ہے اور یہ دس پوٹ تک اس کا مارک ہے دس پوٹ تک یہ مارک کرتا ہے چھیک ہے اس میں دو قسم کی ہیٹر ہے یہ سٹینڈ والا ہے ایک اس میں یہ بھی لے گا دو کل میں اور ایک ہی چینہ کا مل جائے گا اس کی ہیٹر ہلائن کے ابھی نومبر ختم ہونے پہ سخت سردی ہے یار اولپرنی میں لیکن اس کے باوجود اس کی اتنی ہیٹر ہے کہ اس وقت میں اس کی ہیٹر محسوس کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں جی 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 بلکل بلکل اگر یہ اندر کمرے میں لگا ہوا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ اس ہیٹر کی کتنی ہیٹر ہوگی تو کامران بھئی اس کا ہمیں یہ بتاتے کہ یہ اس کی کتنی استعمال ہے یہ تین سو اور چھ سو وارڈ لیتا ہے اور تین سو وارڈ پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھٹا لگا ہوگا بھئی یہ تین سو پہ بھی ٹھیک ہے یہ بھئی اور یہ اس کی مووونگ ہے بھئی کیا بات ہے جی یہ پنکے کی طرح موو کر رہا ہے زبردست بہت زبردست دوتالہ یہ اس کا ایکسٹینڈ ہے کہ آپ انہیں کہیں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یہ اس کی ایک پلس پوائنٹ ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مخصوص جگہ پر یہ رکھا ہوا ہو جہاں پہ ضرورت ہو آپ اس کو پہنوالی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور حال آپ روم میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ چونکہ آپ تارے ہیں کہ یہ تین سو اور چھ سو وارڈ دونوں پر چلتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں دو کوائیٹی ہے اس میں دو کوائیٹی ایک یہ دو سر بنا ہوا ہے اس کے نام سے بھی ٹھیک ہے یہ کہاں کا بنا ہوا ہے یہ لوکل گجرات کا پناہ ہوگا ہے اور یہ چینک ہے یہ چینک ہے یہ بھی سیم اس کی کوئی ہے سیم بھئی سیم اور اس میں بھی تین سو اور چھ سو وارڈ دونوں پر چلتے ہیں اور یہ بھی مووے بگا ہے مووے بگا ہے زمروست ہو گیا اور کوائیٹی اس کی اچھی ہے یا اس کی اچھی ہے کوائیٹی بہتر تو دیکھا جائے کیونکہ ہمارے پاکستانی کے اچھی ہے اور اس کے علاوہ ان کی کو جارنٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے یہ ہمیں بتا دے کہ ان کی پرائیس کیا ہے یہ آپ کو ملے گا پورٹی فائیو کا پورٹی فائیو کا یعنی چار ہزار پانس سو روپے یہ اس کی ایک تارپی قیمت ہے اڈوٹائزنگ والی قیمت ہے کیونکہ یہ نئی چیز آئی ہے ویسے تو آپ کو یہ مارکیٹ میں ریٹل پرائیس پر تاکی مہنگا ملے گا لیکن یہ چونکہ اڈوٹائزنگ کر رہے ہیں تو اس حساب سے اس کی پرائیس تالیس سو روپے ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ جو سامنے لگے ہوئے ہیں یہ بھی ہیٹر بغیرہ ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتا دے یہ ہیٹنگ والی بھی ہیں اس پر چھوٹے سائز بھی ہیں یہ سائز ہے بھئی یہ بھی ہے چھوٹے راد فش راد اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں فش راد اس میں 3 رادے لگی ہوئے ہیں 2 راد ہے 4-400 وارڈ کے ایک راد ہے اور اس میں 300 وارڈ اور 600 وارڈ جوڑ ہوگے یہ جو مہک پر ایک ہوئے ہیں یہ گفر ہوا کے لئے مطلب ہے یہ 300 وارڈ لگا ہے کدھر آگے اس کے بعد یہ سیگو کمپری کا میرے پرکھی اس میں کتنے راد لگے ہوئے ہیں یہ 4 راد لگی ہوئے ہیں 200 وارڈ کے ایک راد اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بلور ہے یہ بلور ہے یہ اس میں پانکہ لگا ہوا ہے ہاں یہ جو آپ اتا رہے تھے سوگو والا اس کی کیا پرائس ہے یہ پڑے گا آپ کو پینتی سو روپے کا اور ان میں سب سے کم جو بجلی یوز کر دی ہے وہ کونسے ہی سے ہوئے وہ کم جو بجلی یوز کرتا ہے وہ یہ یہ بنا دے یہ بنا دے بس یہ بنا دے چھے سو بڑھ لیتا ہے اچھے بڑھ ہو گیا یہ دین سو اور چھے سو وارڈ کے ہیں اور یہ کم بجلی استعمال ہوتی ان کے پرائس ذراہ میں بتا دے اس کی کیا کاسٹ ہے یہ پڑے گا خود چودہ سو روپے وہ دو ہے زبردست چودہ سو روپے تو کچھ بھی نہیں ہے اور جو پیچھے یہاں رکھا ہوئے ہیں یہ بنا آپ کو ملے گا بتیسو بتیسو روپے اور یہ جو سامنے جس میں دو راڈ لگے ہوئے ہیں یہ سابسو پچاس صور سابسو نہ کریں سیسو پچاس صور کل کی رکھانے لگیں اور کم پرائس ہے یار سابسو پچاس صور کچھ بھی نہیں ہے زبردست اور یہ آپ کو پڑے گا پانچ ہزار بھی جائے اچھا یہ پانچ ہزار کا ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے ظاہر ہے اس کی کوئی بڑا ہے اچھا یہ بھی مووے بڑا ہے اور اس میں کیا راڈ وغیرے لگے ہوئے ہیں تین راڈ لگے ہوئے ہیں دیکھاؤں اس کو آن کر کے دکھا دے کہ اس کا کیا پنچن ہے کس طریقے سے یہ ہوا رہا ہے وہ ہے یہ ایک راڈ گھڑ ہو گئے یہ ایک راڈ یہ دو راڈ یہ تین راڈ یہ کیا ہے یہاں پہ پند ہو گیا ہے یہاں پہ یہ مووو کرے گا اچھا یہاں پہ یہ مووو کرے گا یہاں پہ یہ تین راڈ کے ساتھ مووو کرے گا اور بیزلی کے معاملے میں یہ کیسا ہے یہ لگتا ہے کم سے کم ایک گھنڈا چلائیں گے تو ایک یونٹ لے گا بھی گھڑ ہو گیا یہ نارٹ بیٹ صحیح ہے اتنا زیادہ تو اس کا خرچہ نہیں ہے اور اسکیٹنگ ہوتی ہے پانچ سے چھے فٹ تک یہ جاتے ہیں یہ دیکھیں اسکیٹنگ ہم محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ پانچ سے چھے فٹ تک ایک ساتھ میں ہے یہاں پہ پانچ سے چھے فٹ تک ایک ساتھ میں ہے اور زیادہ ہے اسکیٹنگ ہوتی ہے اور پرہان بھائی ہے ہمیں بتا دے یہ کیا چیز ہے یہ جو ہے بلور ہے اچھا یہ بلور ہے اس میں کیا وہ بین وغیرہ لگا ہوا ہے بین لگا ہوا ہے ازار اور دو آزار اگر کے چلتا ہے اور یہ تو اسی لگتا ہے اس میں محاب والی دیں چھوٹے سٹینڈر بھی یہ بڑا سائز ہے یہ چھوٹا سائز ہے ٹی بلور ہے یہ بڑا سائز ہے یہ روم کے لئے ہے یہ بھی بلور ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ایک چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہزار دو ہزار وارڈ ہے مٹی کے راڈ والا یہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے یہ سرونڈنگ میں اس کی ہوت ہوتی ہے جہاں پہ مائنس ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے ان علاقوں کے لئے یہ سر سے بہترین اور آئیڈیل ہیٹر ہے تو اس کی قیمت آپ ہمیں بتا دے کیا قیمت ہے یہ ساڑے آٹھ ہزار روپے ساڑے آٹھ ہزار روپے اور بیجلی کے معاملے میں کیسے ہیں دو ہزار پانڈ لیتے ہیں دو ہزار پانڈ لیتے ہیں یہ ساڑے آٹھ ہزار روپے یہ ساڑے آٹھ ہزار روپے 2 روپے چار روپے یہ ساڑے آٹھ ہزار روپے ہمیں بتا دے اس کی کہا پڑے آٹھ ہزار بڑے آفکا rapping بارہ سو پڑے آفکاulative مووینڈ ڈیss بھی ہوتاRed کرنے مووینڈ بھی ہوتا ہے یہ 2 جو ہے یہ مووو نہیں کر دے چق ہو گیا اس کے لابے اسی lots اڑے آلمہ ہےون jáڑ وہ اسنبلنکوام اس میں کیا آڈ ہے کیا لگیíے کچھ رڑ elections چار راڑ اور اس کی کی پڑے ہیں یہ ساڑے آٹھ لہا ہے یہ کیا چیز ہے قرآن بھئی یہ اسی نما ملو رہا ہے اور اس کا کیا ریمونٹ ہو رہا ہے اور یہ کہاں پہ رکھا جا سکتا ہے یہ اوپر لگا سکتا ہے دوار کے ساتھ اچھا دیوار کے ساتھ لگا اور بیجلی کے معاملے میں اور اس کی قیمت کیا ہے یہ پرہر آپ کو دو ہزار دوستو آپ سن رہے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کے ہیٹر کچھ بلور ہیٹر ہے کچھ پین ہیٹر ہے کچھ راڈ والے ہیٹر ہے اور اس حساب سے ان کے پرائز ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک ہول سیل ریٹ ہے ان کا اور اس کے علاوہ یہ کون سا ہیٹر ہے یہ سامنے پرہاں بھئی یہ بڑے والا شیشے والا یہ شیشے والا اس میں کمیں راڈ لگی ہوئی ہیں چار راڈے لگی ہوئی ہیں اور پسجل کے معاملے میں کیسے ہیں ایک گھنٹ چلائیں گے تو ایک گھنٹ گرائیں گے ایک گھنٹ میں ایک یونٹ یعنی جب بہت سخت سردی ہو تو اس صورت میں آپ اس کو چلا سکتے ہو دو یا تین یونٹیں کوئی شیو نہیں ہے آپ اس کو یوز کرے ٹھیک ہو گیا اور یہ کیا چیز ہے نیچے جو رکھو گیا اچھا یہ والا ہے مینی سٹین مینی سٹین اور یہ اس طرح کے ایک ملکہ ہے یہ کیا چیز ہے یہ پانی والا نیٹ ٹک ملکہ اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ کھولنے لگا ہوں میں اس کو دکھا دوں گا یہ ٹائٹ کر دیا آپ نے بھی یہ سمپل ہے بھی یہ اس طرح چھوٹا سا مینی گیزر کہہ سکتے ہو کچھن میں اس کو استعمال کر سکتے ہو یہ اس کا پاور پلگ ہے کیونکہ آپ کو مہرس جو بھی کوئنٹ ہوگا اس میں آپ لگا سکتے ہو اور یہ آن ہو جائے گا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے نیچے سے یہ چوڑی ہے یہ آپ کسی بھی کچھن میں یا آپ کا واشروی میں اس میں آپ کو نل کے اوپر لگا کے اس کو اس کے بعد یہ آن اور جتنی دیر آپ اس کو استعمال کرو گے اتنی دیر یہ آپ کو گرم پانی دیتا رہے گا تو یہ بہت بڑی سہلت ہے دوستو یہ ہیٹ ہے بھئی جہاں بھی جتنا گرم کرنا چاہتے ہیں اس کو کم اور زیادہ کیا جا سکتے ہیں یہ آگیا سٹاپ اب یہاں پہ آگیا پول دے اچھا یہاں سے نارمل پانی آنا شروع ہو گیا یہ اوپر کیا چیز رکھے ہوئے ہیں اوپر یوپی ایس ہوتے ہیں میرے پاس بھی دلیکس کمپنی کے کیٹلز ہیں چائے بنانے والی مختلف یوپی ایس ہم بھی اور کھانا بنانے والے چولے بھی مل جائیں گے میرے پاس بھی جو آپ بیجی پر بنا سٹیں اکھانا وکارا بھی لیکٹرک اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ میرے پاس آپ کو مل جائے گے یہ گیس پمپ ہے بھی اور مفتلک قسم کے پیٹے مل جائے گی دوستو یہ گیس پمپ ہے بھی ویسے تو یہ گیس کا دشمن ہے گیس تو ہوتی نہیں لیکن اسی سے گیس تو سک کیا جاتا ہے اچھا فران دائی اس کی کیا کیمت ہے یہ آپ کو ملے گا انیس سو رکا بھی انیس سو اور اور یہ پیچھے یہ کیا چیز ہے یہ مفتلک پلیٹے ہیں جو بڑے سسٹر میں ساتھ لگا ساتھ اور مل جائے گا میرے پاس پنکیں ہوتے ہیں ڈی سی چھیک ہے سٹینڈ والے چھت والے اس طرح کی ایٹمیں مل جائیں گے سردو کی ایٹم ہے بھی ان کے سیزن آؤٹ ہو گیا اور ان وٹر مل جائیں گے ان وٹر مل جائیں گے بھی کافی ساری چیزیں آپ کی شاپ ہیں تو یہاں آکے اس شاپ پہ آکے ان چیزوں کو دیکھ کے یقین کریں کہ بڑا اچھا لگا کہ مہنگائی میں اور خاص کر آج کل کی جو مہنگائی ہے اس حساب سے ان کے پاس جو چیزیں ہیں جو ورائیٹی ہیں پرائیس بہت اچھے ریزنیبل پرائیس پہ ہیٹر ریزنیبل پرائیس پہ لاؤ ریزنیبل پرائیس پہ اور اس کے علاوہ یہ جو پومپ پہ یہ ان کے مناسب ریٹ پہ اور یہ جو بیٹریز وغیرہ ہے یہ مناسب ریٹ پہ ہے تو دوستو یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لئے پاور ٹونک سکرائیب ایڈری بیٹالج روڈ پہ باقی ایڈرس سارا آپ کو نظر آ رہا ہے اور ڈسکپشن میں مکمل ایڈرس آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو یہ ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو اور اس ویڈیو کے لئے سپیشل تینکس پاروک صاحب اور فران بھائی کا جنہوں نے ہمارے ساتھ باکٹ کیا ہمیں اتنا ٹیم دیا ویڈیو بنانے چلیے تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل منحل ترین لازمی سبسکرائب کریں وزٹ کریں دیکھ لیں آپ کو انت نئی ویڈیو انشاءاللہ اس چینل پہ ملیں گے تب تک کے لئے اتنا ہی دوستو اپنا دیر سارا خیال رکھنا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اسلام علیکم پاکستان زندہ وار